موسیقی مودی جی کے لیے بھوپیز بھگیل کو آگے کر کے لاتھی والا بیان چرنہ داس مہن جی جا کر کے راجنند گاہ میں بھوپیز بھگیل جی کا کبھاڑا کر آئے اُدھر اُن کا گریہ ویدھان سبح چہتر سکتی پڑتا ہے مہاں ڈاکٹر سیو ڈہریہ جی کو ساڑھے سترہ ہزار بوٹوں سے ہروا دیئے دیواندر یاداو جی کو اُنہوں نے گھوشت کر دیا اے بہاری ہے اس طرح سے سب کو نپٹانے کا کام چرنہ داس مہن جی نے کیا ہے اور نشیط روپ سے کانگریس ایک ڈوبتی ناو ہے لاتھی چلی ہے بھوپیز بھگیل جی کے اوپر چرنہ داس مہن جی کے سریاندر سے لاتھی چلی ہے کارکٹر سیو ڈہریہ جی کے اوپر چرنہ داس مہن جی کے سریاندر سے لاتھی چلی ہے دیواندر یاداو جی کے اوپر چرنہ داس مہن جی کے سریاندر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوپی چودھری جو نکپٹ گوئیاں ہے اگر اس کو گاؤں کی بھاسا سمجھ بھی نہیں آتی تو میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا مگر وہ کھربوزہ کو دیکھ کے کھربوزہ جی سے رنگ بدلتا ہے اسی طریقے سے بھاچپا میں آ کر وہ رنگ بدل نے لگ گیا اس کو میں چیتاؤنی دیکھتا ہوں کہ وہ چھتیر گڑیا ہی بنا رہے وہ بات سنگر پر پڑھے گئے ہم نے کسی کو نہیں آرائیا نہ میرا یہ بیان مکہ بیانتری کے خلاف تھا نہ میرا یہ بیان ردان منتری کے خلاف تھا چھتیر گڑ میں آپ سب لوگ سمجھ دار ہیں گوگل اٹھائیے اور سیر پورنا کا ارس پڑی ہے مہورہ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پردیس سے کوئی نیتا گرین موڈی کے خلاف ٹھیک سے کھڑا ہو سکتا ہے جس کو سامانے بھاسا میں لاتھی لے کے کھڑا ہو سکتا ہے تو کہیں گے کہ وہ اوپیز بھگیل ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ ایسا نیتا تو سن کے بھیجئے جو آپ کے لئے لاتھی لے کے کھڑا ہو سکے اور آپ کے لئے لڑ سکے یہ ستیر گڑی بھاسا میں ہے اس لئے میں نے سرالتا سے اپنی بات کہہ دی تھی اس کا لوگوں نے گلتا سے لگایا لوگوں نے گلت سمجھا تو میں نے ان کے سمجھ کو چھما کرتے ہوئے تکتہال اپنی معافی مانگ لی تھی میں نے میرا نہ تو ایسا مت تھا کہ کسی کا سر پورنا ہے نہ ایسا مت کا ہوئی نمسکار میں ہوں مہنتیواری آج کے مددے میں آپ کا سواگت ہے اور آج کا مددہ ہمارا آدھاریت ہے چھتیز گڑ میں کانگریس کی ہار پر جی ہاں چھتیز گڑ میں بی جے پی کی جیت کی تو چرچہ ہم پچھلے کئی دنوں سے کر رہے ہیں لیکن اب اس کی چرچہ ہے جو کی وپکچ میں بیٹھے گا اور کانگریس وپکچ میں جب بیٹھے گی تو وہ اس کی ہار کی بھی چنتہ اور منتھن اس پر ہونے جا رہا ہے ایسے میں کانگریس کی ہار کی چرچہ کرتے ہوئے آج ہم جاننے کا پریاس کریں گے کانگریس ہاری کیوں اور اس کو لے کر آجو آج بی جے پی کا ایک بیان آیا ہے ایک طریقے سے سیاسی طول دینے کی کوشش کی گئی ہے انترکلا کو کی مہنت کے بیان کی وجہ سے ہوئی ہے ہار کیا یہ بیان صحیح ہے کیا اس کے پیچھے کی سچائی ہے اور ہار کے اصلی کارن کیا ہے ڈلی میں کل سمکشہ بھی ہونے والی ہے اس کے پہلے ہم آج چرچہ کر کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کانگریس آخر ہاری کیوں تو اسی پر چرچہ کریں گے ملتے ان مہمانوں سے جو اس چرچہ میں ہمارے ساتھ رہیں گے ہم بہت سواگت کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں راجنیتی قوشلیسن لے کر ہمارے سٹوڈیو میں ورشت پترکار انیل چوبے جی بہت سواگت کریں گے آپ کا کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے ابھی ناران جی ان کا بہت سواگت کریں گے اور بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جے پی کے ورشت نیتا اسوک بجاج جی بہت سواگت کریں گے آپ کا تو تینوں مہمان ہمارے ساتھ ہیں راجنیتی کو بھلی بات ہی سمجھتے ہیں دونوں ہمارے کانگریس اور بھاجپا کے پروکتہ اور جو یہ ایک سیاسی محل کھڑا کر کے بتانے کی کوشش ہو رہی ہے راجنیتی کے روپ سے ہار کی وشلیشن کیے جارے ہیں اس پر کیا پتکریا ایک ایک کر کے لیتے ہیں پہلے کانگریس کی اور ہی چلتے ہیں کانگریس کے نیتا دلی روانہ ہو گئے ہیں دلی میں منثن ہے لیکن اس کے پہلے یہ بیان بتاتا ہے کہ اس کی بھی چرچہ ہوگی کہ مہنت نے جو کہا تھا کیا اس کی وجہ سے دگجوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ابھی رائی جی آپ کا کیا ماننا ہے آپ تو کوربہ بھی گئے ہیں پرچار کے لیے اور بیلاسپور میں تو آپ نے خاص توجہ دی ہے کیا یہ اس بیان سے ہار ہوئی ہے کیا مہن بھی یہ بیان پورے چناؤں میں بھاجتہ کے بھی آتے رہے کانگریس کے بھی آتے رہے اور کانگریس کے بیانوں کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک اوزانہ بنانے کی کوشش کی یہ ستیز جڑے کے جو کانگریس کے نیتا ہیں وہ بلکل ستیز جڑیہ ہیں ستیز جڑے ساویمان کو تو مستے ہیں ستیز جڑیہ بھولی بھاتا کی بات کرتے ہیں اور ستیز جڑ کے سممات کی جو اس سے بن سکتا ہے وہ کرتے ہیں پہاوتوں کو پریوک کرتے ہیں سبتہ پہلے میں پیڑنام کی بات کرلوں ہم ایک سیٹ جیتے ہیں کوربہ کی جہاں آڑ بھی جان سبہ میں سات بھی جان سبہ باتے ہیں ڈا پیٹی ہار گئے کبھلے کوربہ بھی جان سبہ چھوڑ گئے باقی چھے دو سبہ چھتر ایسے تھے راجنامی قوامے ہم چوالیت ہیار سے ہارے جانگیر ہم ساٹھ ہیار سے ہارے بستر ہم پسپنا ہیار سے ہارے سربجہ ہم چوہتھ ہیار سے ہارے اور کانکیر تو دوبھا گئے تھا ہمارا کہ ہم اٹھارہ دو چولہ سی سے دوبارہ انیس پہ بھی ہم پاڑے پانچ ہیار سے رہ گئے تھے اور ابھی اٹھارہ دو چولہ سی مطلبہ بہت مزدیکی پھائٹ چھے دو سٹوں پر ہوا اور ہم پہنچ سے کیا رہے تھے کہ ہم پانچ چھے ساتھ سے اٹھ تک جیت سکتے ہیں ایک ہم جیتے ہیں چھے پہ ہم نے پھائٹ دی پچاس اٹھے روٹ سے ہارنا لوگ سبھا کے لئے کچھ بڑی ہار نہیں ہوتھی چار لوگ سبھا زورے اثار رہا رہا ہے پورد اور مہاں سموندر ویلاسپور جہاں ہم لاکھوں اٹھوں پہ گئے لاکھ کی اوپر گئے میں کہتا ہوں کہ چناؤں ہم نے اچھا لڑا ہمارے کارکرتاؤں نے اچھا لڑا موڈی گارنٹی نہیں چلی جرور کچھ اثر رام مندر کا ہوا جرور کچھ اچھا رہندو مسلم کا ہوا جو پچھلے اوڈیس میں پرمبرہ تھی وہ پرمبرہ پھیلے مدبردیس میں دیگے چھتی پرمبردیس میں دیگے چونکہ مدبردیس میں یہ ملگ ہوئے ہیں تو یہ ٹرین چل رہا ہے جو مدبردیس میں ہوتا ہوں یہاں بھی ہوتا ہے چونکہ مدبردیس میں بھی ہوتا ہے جہاں تک چرندات مانت کے بیان کی بات تھی ابھی چودری کی اس بیان پر اپنا بیان دے رہے تھے چونکہ مدبردیس کے بیت مانتر ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بھاچپا کے نیتا نہیں ہے یا کلیکٹر ریٹار کلیکٹر ریٹار تو نہیں کہوں گا چھوڑ کے آئے تھے وہ اب وہ کلیکٹر بھی نہیں ہے اب ان کو رادرتک بھاسا بولتی چاہیے چھوڑ کے بات کرنی چاہیے اب آپ چرندات مانتر اگر آپ کو ہرائیا تو اس کا مطلب آپ نہیں جیتے ماردیس میں پارٹی کیا کی تو دس سیٹ آپ جیتے ہیں تو موڈی گارنٹی پر جیتے ہیں کہ وہاں جی کرانے کے آپ جیتے ہیں یہ اس طرح کی تو باتیں ہوتی ہیں آپ کے نیتا آپ کے عدش کچھ بات کریں آپ کچھ بات کریں یہ بلکل شک بات نہیں ہے مانت جی کہ ات مہارک میں آج بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے بھوپیش پکل کو راجنان گاؤں اور سرکتنڈر کی لاتھی کہاتا ہے جس طرح بڑا باپ کہتا ہے کہ بیٹا میرا لاتھی بنے گا بھائی کہتا ہے کہ بڑا بھائی میرا لاتھی بنے گا اُتھرہ سماج کے لوگ کہتے ہیں کہ سماج کا یہ گاؤں کا یہ لاتھی بنے گا وہی بات یہ تھی وہی کاہوات تھی اور اس کاہوات کو اب چناؤں پرینام کے بعد چول دینے کا کوئی مقلب نہیں ہے مہانت جی لگا تار کوروالوک سبھا جبتے بنا ہے سب سے مہانت جی لگا تار وہاں جتے آ رہے ہیں تروز پانڈے جی کو بھیج کر ایک پریاس کیا گیا بڑی نیتہ بھیجی گئی جو سانسلس لوگ سوا کے بھی تھی راج سوا کے بھی تھی مہاب اور بھی تھی پھر بھی بھی بھائی جنسہ پارٹی تو بھائی جنسہ پارٹی کو اپنی ہار جو جان لیمنا چاہیے جو پردیس میں کھلاوات آجے اس کو سوکار کرنا چاہیے چلیے سیرے سے خارج کرتی ہے کانگریس ان باتوں کو لیکن کیا ہے ہار کے قرآن وہ بھی ہم جانیں گے ابھیراجی سے لیکن اب رکھ کر لیتے ہیں بی جے پی کا بی جے پی کیوں اس طریقے کے بیانوں کو طول دے رہی ہے یہ معاملہ اٹھا اور اس معاملے کا پٹچے بھی اس سمیں ہو گیا جب ہم نے دیکھا کہ چرندہ سمہت نے ماں بھی مانگ لی تھی پھر بھی بی جے پی کیا ایک طریقے سے کوربہ کی ہار کو ایک کم کر کے دکھانے کے لیے اس طریقے کے بیان دے رہی ہے اوپی چودری کے بیان کو اسی سے جوڑ کے دیکھنا چاہیے سوک بجاج جی دیکھیں کانگریس کی تو حالت پہت خواب ہے ابھیواجیت ماتپردیس میں آپ دیکھ رہے ہیں چالیس میں سے کون ایک سیٹے میں نہیں ہوتا ہے ابھیواجیت ماتپردیس برا حال ہے انتر جون بچنا بڑھ گیا کانگریس چندہ یہ بھی ایک دوسرے کو نفتانے میں لگے رہے ہارتیک تو پرمک کارن تا یہ ہی ہے لیکن اس کے علاوہ پاس سال کا جو ان کا پوچھ آسل تھا جس میں بھرستہ چاریوں کو انہوں نے بڑھاوا دیا انیائے کیا وادہ کھلاپی کی چھوڑ بولا اور جس طرح سے انہوں نے ٹائم پارس کرنے کے لیے پورا پاس سال ایسا کچھ کیا اس سے جنتا انتو اوگ گئی تھی اور اور اب جب یہ لوگ ہڑ ستیزار کی بڑھان سوا سے ہار گئے بری طرح تو لوگ سوا میں ہونے ایسے چہروں کو اتارا جب پچھلے چارو رہنا پہلے لوگ ہار گئے تو ایسے کئی چہروں کو اتارا جبکہ معلوم ہے کہ چہرے اب نہیں چلیں گے لیکن اس کے بعد چہروں کو لاکے انہوں نے خرا کیا بھارتی جنتا پارٹی کی دیت کا جو کارا نگر کیسے لے تو میں بتا سکتا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی نے کاروہ گران کرتے ہی میڈی کی گرانٹی پر کام کرنا دل کیا دینے کا جو وعدہ تھا وہ پچھتیز دسمبر کو ہی دیت ہیا گیا مہتاری وندن کی تین تین چرچر ابھی چک مل چکی ہے دان کی کاریدی سیما بڑھائے گئی مہتر کی سیما بڑھائے گئی اس کے لئے ایک سیس روپیہ جو انتر کی راکی کل ملاکہ جنتا کا بسوار بھارتی جنتا پارٹی کی تصیب پڑھا ہے اور یہ لوگ جو ہیں ہار کے کارانٹ گوخلا ہیں اور ایک دوسرے کے کپڑا نوچ رہے ہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے پیدا کر رہے ہیں انتر من کانگریس کو بڑھتا ہے اور اسیو انتر دوسرے تانگریس کے پرسند کا کاران بڑھا ہے یہ بیان کو بھی تھوڑا بہت وجہ کے روپ میں مانتے ہیں موڈی جی کے بارے میں جو باتیں کہی گئی اس کو بھی جنتا نے گمبیرتا سے لیا اور ووٹ کیا موڈی جی کئی کارن سے جس میں ایک پرمک کارن یہ بھی تھا کہ موڈی جی کی خلاب جب موڈی جی پورے 60 ڈھڑ کی جنتا موڈی کی گارنٹی پر بھوڑسہ کر رہی تھی تو موڈی جی پر بھوڑسہ کرنا جنتا نے برداشت نہیں کیا اور اس سے کارن بھی مددان گئے اور کم مددان ہوا کئی لوگ مددان کرنے نہیں لیکن کانگریس سے لوگ کرانا چاہل لیے کیونکہ اس مقال کی بیان بھاجی اور بڑے نیتاؤں خرگے جی نے خلاب کی تھی آنے والے سمیں میں بھوڑت چلیے بی جی پی کا اپنا اقلان ہے اس کو لے کر اور اب سمجھ لیتے ہمارے راجن تک وشل سا بیانوں کا اثار ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا ان تین بڑے نیتاؤں جن کا نام لے رہے ہیں بھوپیز بھگیل دیوین یادہ اور سیو ڈہری یا کیا کہیں گے چوبے جی اس پر دیکھیں بیانوں کا تو اثر پڑتا ہے چونکہ اب ایک سیر نیتا بیٹھا ہوا ہے مطلب پزار منطری کے کرسی پر اور اس کو اگر بولو گئے کہ لاتھی مار دیں گے تو اب وہ ٹھیک ہے کہ ان کا تھا کہ وہ ایک کہ رہے تھے لیکن کہ کس کس کو سمجھ میں آئی یہ ایک ہے وہ اسی وقت جب یہ بیان دیا تھا تب ہی کافی لوگوں نے دوسرا ایسا تھا کہ موڈی کی گارنٹی اور یہ مہیلہ سستی کرن کا جو معاملہ تھا یہ بہت تیجی سے چل رہا تھا ان کے ایک لاکھ روپے والے جو فارم بھرائے گئے تھے وہ نہیں چلے لیکن ان کا چل رہا تھا تی چھتیس گر میں تو یہ سیٹے ملنا ہی تھی اس میں تو کہیں کوئی دو مت ہی نہیں تھا اب رہا سوال جیسے بھوپیز بھگیل بھوپیز بھگیل کو بھی باہری کہہ کے تھوڑا سا اس کے ساتھ بھروت کیا گیا پھر بھوپیز بھگیل ایک آئیکن تھا اس کو ویسے جیتنا چاہیے تھا لیکن مہند اور مہند لے رہے تھے وہ بھوپی رہی تھی کہ باہر سے آئے ہیں کتے دن رہیں گے کیا کریں گے یہ سب مددوں کے کاران بھی یہ ہاری ہے سروش پانڈے اور باقی تو ایسا ہے شیوڈ آہریہ ہے شیوڈ آہریہ کا پرانا ٹیک ریکاری ایسا کہ اس کو ہار نہیں تو وہ کولملا کی جو دس سیٹ جیتی ہیں یہ موڈی کی گارانٹی پر جیتی ہے اور محلہ سرسکتی کرن کا معاملہ تھا اس پر جیتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ مکھ منتری ہیں بزنو دیو صاحب ان کی سوم چھبی وہ کوئی اسی ٹائپ کوئی بھی بیان نہیں دے رہے تھے وہ بہت طریقے سے دھیرے دھیرے چوناؤ لڑے رہے تھے اور اپنی بات لوگوں کو کہہ رہے تھے 36 گھڑی میں میکزیوم ان کے بھاسن 36 گھڑی میں بھائی تو یہ ایک گوا انہوں نے اپجیکشن لیا تھا چرنداز مہان کس ٹائپ کی بات کر رہے ہے ٹھیک ہے تو ہار کی اپنی کئی وزائیں ہو سکتی ہیں اس میں بیان والا ایک پکش بھی ہو سکتا ہے لیکن بیجے بھی اسے اور بھی ہوں گی آگے من موٹاو پھلائے جائے گا کیونکہ اب بیپکش میں بڑے نیتاؤں کے ساتھ آپ لوگ کو رہنا ہیں پر یہ کوش کو کیسے دور کریں گے بیجے پی کی جو یہ کوش بیڑا اٹھائے رہول جی نے بھار جوڑو آترہ کی رہول جی کو جو پانچ نیا اور پچیر گارنٹی آتی اور رہو جن لوگ تم دعو دھان کی جو باگ کی کوش انتہ گھلے اتری دوسری ترہ چھتیز گھر میں نسید لوگ ہمارے منصان در اپنا تیس سکتا ہے کہ سرکار پر رہے ہوں کچھ ورگ جس کو ہم نہیں پکڑ پائے ہم روش رہا ہو کچھ ورگ ایسا ہو جو ہم کچھ بیت زیادہ کیا ہم کم کر پائیں ہوں پانچ سال کی بھر سرکار نے پورے دیش میں کسانوں کے لیے کیسے کام کرنا چاہئے یہ صدق کیا اور آج اگر 31 روپیہ کسان پارا ہے تو بھر 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 کے خارن پارا ہے اب یہ جنتا ہے جنتا دلتے میں کس کو چاہتی ہے جنتا جائے کرتی ہے آج بھی ہمارا سوال یہاں جندہ ہے آج بھی چناؤ آئے کی سوال جندہ ہے آج بھی چار مہینے کی سرکار تھی پرساسلی کتھ بھی جی آتی وہ جندہ ہے کہ تھی تھی ایڈی آئی ٹی کو جی آپ بیدھان تبا کے چھے مہینے پہلے لائیں ایک آوران بنائیں گھوٹالوں کی بات کی آج بھی مہا دے اور ساہ ساہ چل رہا ہے آج کی چتی جڑ کی پولیس ساہ سرکار کے پرساسل ساہ سرکار کے ساہ اس کے آس پات ہم ہر کو سرکار کرتے ہیں اور ہمارا سنگٹھان ہمارا سنگٹھان بودھ سے لیکن پردیس اسطر پر بہت مزبوط بنے نیا بنے سب لوگ انبھوی لوگ پورانی لوگ نئے لوگ کو چھوڑ کر پھر 2018 والی کو ٹیم خٹی کریں تو اگلے چناؤ میں بھارتی جنت بھارتی کو دور کرنے کام کرے گی اور سب بڑی بھومی کام آلی ہوگی کہ جنت نے ہم کو بھپاک مکہ میں لیکن وزا کوئی ڈھوست تو نظر آ رہی ہوگی کہ مکھ منتری بھی ہار گئے منتری اتنے لڑے سب ہی منتری ہار گئے کچھ وزا تو ہوگی اس کو کار کرتے ہیں اور بھپاک آج روپی بھر جی جیتنے وارے صدوق بھندے جی تو لوگوں کو تھنک بھول لے آب وقت کرنے پیش را سام را گئے لیکن آج روپی بھر جی پھر اپنے کرنشت میں روڑ گئے آج ان کے سب روڑ پڑے بھر 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 کانکی سرکجا اور آئی گر چار سٹوں پہ نوٹا کار رکان 19 پہ بھر چوبی پہ بھر 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 سالی 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 پیش رو رہا کہ کہ چلی کئی طریقے کی وجہ ہے کہ نوٹا میں کیوں ووٹ دے رہی ہے پبلک ستہ بخش کو پسند نہیں کر رہی تو بخش کو ووٹ نہیں دے رہی اور دوسری وجائیں جو کی بی جے پی گنا رہی ہے وہ ساری چیزے ہیں لیکن سمیخشہ کا سمائے بی جے بجات بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ پہنگ کو بھارتی بھارتی پہر لیکن آپ کو بھارتی لگمہ جو چھتر ہے بھارتی جنتہ پارٹی جنگ تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے اچھا لیڈ لیا ہے اور اگلی بار بھارتی جنتہ پارٹی اچھی طرح لیڈ لے کر آئی ہے چاہے بھوپیس وغیل جی ہو چاہے سیو دہریہ ہو چاہے کواسی لگمہ ہو چاہے سامرد ورکہ ہو بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ حاصل کی ہے کانگریز نے ان کو جنتہ میں کانگریز کو اس پرکار سے نکار دیا ہے کانگریز کے پتی ابھی سواس کی بھاؤنا پیدا ہو گئی لوگوں میں چلی ہمارے پرکار سے نکار اور نچی طرف سے آپ دیکھیں گے سرکار میں چلی ہمارے پرکار سے بہتر پردرسل کرنے کا اثر ملے گا بہت سے بہت سے آئیں گے جرامین کے ہی ساتھ کے کام شہری بکار سے کام انسانی سکتر کار کرنے کا کام اور یہاں سے ساتھ بیروزگاری شکھا سواس جیسی شدہوں کے بستار کے بیشن سے یہ اینڈیل 3 کا کارکال بہت بہتر ہونے والا ہے اور مشہو دہا جی کی سرکار یہاں پر ایک سساسن مشہو کا سساسن ہی ہے یہ سارا جادو کوربہ میں کیوں نہیں چلتا آپ لوگوں کا تین بار ہو گیا ہار ہو رہی ہے لگاتار چودہ میں بھی انیس میں بھی تیس میں بھی یہ جادو یہ سساسان یہ کوربہ میں اثر کیوں نہیں کرتا کاران سامنے آئیں گے ان کا نیراکران ہوگا اور نیچی طرح سے کانگریز جو ہے ایک سید جیت کے لیترانے کی کوشش کریں ایک سید جیت کے کوئی جیتنا کوئی بات پری بھی نہیں جائے ان کی ان کے کامل لات بھی جب تینگوہا سے واپس ہو گئے تو اب یہ سمجھین کی کوربہ کی سٹیٹ بھی باکی جنتہ پانچی کے ہاتھ نگلی بار آ جائے گی کاران ہوگا چھو بے جی دونوں پکشوں کو اگر ہم دیکھیں تراجو کے پڑھلے پر تو کیا لگتا ہے اپنی ہار بی جے پی کی دھنگ سے اس کو لینا چاہیے آنے والے سمیں میں کیا خطرہ ہے کیا ایک سید تو ہارید ہیں کیا کاؤنگریس کو منتھن کر کے آگے قدم اٹھانا چاہیے کیونکہ ان کے ہاں تو لگاتار ہار ہو رہی ہے ہر بار لوگ صبح میں ان کے پکش میں جنادیس نہیں جا رہا ہے چھتیز گڑ سے لیکن لوگ صبح میں جنادیس اس لی نہیں جا رہا ہے کیونکہ ان کے جو سینٹر لیڈر سپ ہے وہ اتنی پروفہ سالی نہیں ہے یہاں پر یہ پہلا کارہ ہے چونکہ موڈی کا گراف کافی اوپر ہے اور اس کے باقی بھی جب موڈی جی نہیں تھے اڑوانی جی بھی تھے تو بھی 2009 میں بھی یہاں سے زیادہ سیٹے ملی تھی کیا وجہ ہے کیا یہاں چھتیز گڑ میں لوگ صبح میں کیا ہوتا ہے کہ کافی بڑا چھت ہو جاتا ہے مکسٹ جو پرنام ہے وہ آتا ہے اس لیے میکزم جو پرنام ہے وہ لوگ صبح میں کی طرف چلے آتے ہیں مطلب جو بھی سرکار رہتے ہیں بھاجہ پا کو وہ ووٹ مل جاتے ہیں اور کوروہ کا جہاں تک ہے کوروہ جو سیٹ ہے کوروہ میں جو میں گیا تھا وہاں پر تو مجھے جو بیسک جو مجھے لگا کی جو لوکل اور باہر کا مدہ بہت زیادہ ہوئی تھا اس پر بھاجہ پا دھیان نہیں دے پائی اور اس چکر میں زیادہ ان کے ساتھ پرابلم کھڑا ہو رہا تھا مطلب جہاں پر وہ صفحہ بھی لینے جا رہی تھی تو وہاں پر بھی نعرے یہی لگ رہا تھے کہ باہر کے باہر کے اس مدے کو کانگریس نے باقاعدہ مطلب سب سے زیادہ تو محنت نے اس مدے کو بہت اٹھایا تھا کہ یہ تو باہر کے ہیں باہر کے ہیں ایک ای مدہ اٹھا رہی تھی باقی کچھ نہیں تھا اور اس چکر میں بھی وہ ہار گئی ہیں باقی ایسا ہے کہ اب چھتیس گرم میں تو ان کی سرکار بن گئی ہے اب ڈبل انجن کی سرکار ہے اسوک جی کہہ بھی رہے تھے کہ اب جو تیجی سے ہمارے ہاں وکاس ہوگا تیجی سے ہمارے ہاں سب کام ہوں گے یہ تو ہوں گے ہی نشچت ہوں گے وہ نہیں ہوں گے تو پھر ان کو پھر آگے دوہزار انیس میں دکت ہوئی جائے گی دوہزار انتیس میں لیکن اب بھاجہ پفہ سترک ہے وہ اب کام کرے گی اور اب رہا سوال جیسے کہ یہ بول رہے تھے رشتہ چار کے معاملے ابھی بھی چل رہے ہیں مہادیو سٹہ ابھی بھی چل رہا ہے ان سب بھی کنٹرول کرنا پڑے گا کیونکہ جو ان وادوں کو لے کر یہ کانگریز کو ہرا کے کرسی پہ بیٹھی ہے اس میں دھان کا مددہ ہے تیس روپے کلو تیس روپے بورے کا مددہ ہے یہ تو اب تو ٹھیک ہو گیا کوئلے کا تو ٹھیک کر لیا ہے انہوں نے کیونکہ وہ آن لائن ہونے لگا تو اس میں یہ سب دکتیں ختم ہو گئی ہیں لیکن مہادیو سٹہ ہوا ابھی یہ دھان کا مددہ ہوا یہ ابھی جنتہ کے بیچ میں آ رہے ہیں ان پہ اگر کنٹرول نہیں کیا تو پھر ان کی اسٹھیتی بھی تھوڑا سا گمیر ہو جائے گی چلیے اب ہار کا منتھن کرنے کا سمائے دونوں ہی پارٹیوں کا ہے اور کیونکہ دلی میں بیٹھ کے ہیں تو امید ہے کہ چھتیزگڑ کی ہار کی سمکشہ جب ہوگی تو کئی مددوں پر چرچہ ہوگی اور اس کا حل کانگریز نکالے گی تو ایک بار پھر سے چرچہ میں بیٹھیں گے فیلال اس پوری چرچہ میں ہمارے ساتھ ابھیرائی جی جوڑے ان کا بہت دھنیواد ہمارے ساتھ انیل چوبے جی تھے ان کا بہت دھنیواد اور اسوک بجاج جی نے ہمیں اپنا قیمتی سمیں دیا ان کا بہت بہت دھنیواد تو تینوں مائمانوں کا دھنیواد کرتے ہوئے آج کی یہ چرچہ ہی ختم کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹونٹی فور رکھیں اپنا بہت خیال نمسکار جنتہ میں کون لوکپریہ ہے زیادہ بتائیں گے سچ پورا کبھی نہیں آدھا اپنے درشکوں سے ہمارا ہے یہ وعدہ ٹی وی ٹونٹی فور ٹی وی ٹونٹی فور ٹی وی ٹونٹی فور ٹی وی ٹونٹی فور ٹی وی ٹونٹی فور